اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسلام اللوجیکل مذہب ہے حرام ہے تو سب جگہ حرام ہو اور حلال ہے تو سب جگہ حلال ہونی چاہیے یعنی وہ دنیا میں شراب کی بات کرتے ہیں لگتا بڑی غصے میں ہے اسلام پہ چوڑ لگائی ہے اصل میں اسلام تو بلکل لوجیکل مذہب ہے ان لوجیکل ہے اسلام آپ کا سوال اللوجیکل ہے آپ دنیا کو جنت پر قیاس کر رہے ہیں جنت کو دنیا پر قیاس کر رہے ہیں دو الگ الگ عالم ہے ایک عالم دنیا ایک عالم جنت ان دونوں کو آپ سے محصب کر رہے ہیں تو یہ اللوجیکل سوال تو آپ کا ہے کیونکہ دنیا میں بیٹھے دنیا کی اصول و قواعد کی بات کریں آپ جنت میں پہنچے تو جنت کی اصول و قواعد چلیں گے یہ تو خود دنیا کے اندر بھی حضور جب قائم ہو جاتی ہیں کہ یہ امریکہ ہے اور یہ ریشی ہے اور یہ پاکستان ہے تو احکام بدل جاتے ہیں اب پاکستان کے اندر جو چیز حرام ہے امریکہ میں حلال ہے اب آپ کیا کہیں گے کہ اوہ یہ کیا بات ہوئی جب حرام ہے تو پھر امریکہ میں بھی حرام ہونی چاہیے تو پھر امریکہ والوں سے آپ لڑ کے دکھائیں نا کہ جی پاکستان میں تو خنزیر حرام ہے پاکستان میں تو شراب حرام ہے پاکستان میں تو یہ ڈیٹنگ حرام ہے تو یہ امریکہ والوں تمہارے حلال کیوں ہیں تو آپ بھی ہر جگہ حرام کریں نا تو وہاں تو آپ مشرع دے رہے ہیں حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہونی چاہیے حلال ہے تو ہر جگہ حلال ہونی چاہیے تو آپ یہ جو مشرع دے تو آپ پہلے تو امریکہ کو مشرع دیں کہ یہ دنیا کی کن کی خطوں میں کیا کیا حرام ہے اور آپ نے حلال کیوں کیا تو یہ تو دنیا کے اندر حدود جب ملکوں کی بدلتی ہیں تو وہاں آکام بدل جاتے ہیں اور آپ جی تو ایک عالم جنت و عالم جب وہ دنیا کی بات کرے دونوں عالم الگ الگ ہیں تو احکام کیوں نہیں بدلیں گے ٹھیک ہے تو بالکل یہاں ایک چیزہ حرام ہے وہاں حلال ہو ٹھیک پھر پیئے کہ شراب اگر حرام ہے یہاں پہ اور وہاں حلال ہے تو سو وٹ آپ کو کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا جب پہنچ گئے تو پی لیجئے کیونکہ جب جنت میں خود اللہ حلال کر دے گا تو پھر آپ کو پریشانی کیا ہے آپ کو اعتراض کا حق کیوں ہے بھر اللہ نے جب یہاں حرام کر دی تو آپ اس کو مانیں کہ اب آپ اللہ کی حلال کیوں کو اتنی اہمیں دے رہے ہیں کہ یہ اللہ نے جنت میں حلال کر دی تو حلال ہونی چاہیے اسی اللہ نے دنیا میں بھی حرام کر دی تو اب اس کو بھی اہمیت دیں اب اللہ کا کاوہ اتنا آپ کے ہاں امپورٹنٹ ہے کہ جنت کی حلال کو آپ حلال کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر اللہ کی حرام کیوں کو بھی حرام سمجھنا پھر بیلنس رکھے نا یہ تو وہی بات ہوئی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوکڑا تھو تھو اللہ نے وہاں حلال کر دی تو کہا یار یہ صحیح ہے یار حرام کر دی یار یہ کیا بات ہوئی تو بنتہ کڑوکڑوکڑا تھو تھو تو آپ خود ہی اللوجیکل کیفید میں ہیں آپ پہلے اپنی لوجیکل کیفید میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام تو ہین این لوجیکل ہے ہین لوجیکل نہیں ہیں تو اس لیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے خود جنت کے شراب کے بارے میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پلائیں گے ایسی شراب جو پاکیزہ تاہر ایسی پاکیزہ اور تاہر شراب تو شرابن تہورہ پلائی جائے گی آپ بھی دنیا میں شرابن تہورہ تقسیم کریں اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا آپ کی شرابن تہورہ تو ہے نہیں آپ کی شرابن تہورہ نہیں بلکہ آپ کی شراب تو گندی اور نجیس ہے شرابن خبیصہ ہے تو آپ شرابن خبیصہ کو شرابن تہورہ پہ قیاس کر رہے ہیں یہ آپ کی الوجیکل کیفیت ہے یہ بے وقوفی ہے اللہ نے کہا شرابن تہورہ میں وہاں پلائ رہا ہوں وہ یہاں پلائے دیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک اب تیسری بات یہ اگر یہی شراب جو دنیا میں حلال ہے جو شرابن خبیصہ ہے جس سے انسان درد سر اور بہوشی اور مدوشی اور مستی میں آ جاتا ہے یہ اگر وہاں پہ بھی حلال ہو تو وہی سو وٹ پھر آپ کو پریشانی کیا ہے کیوں کہ یہاں پر یہ شراب اس لیے حرام ہے کہ دنیا عالم دنیا یہ عکام کی دنیا ہے یہاں آپ کو احکامات پورے کرنے نماز پڑھنی روضہ رکھنا آپ نے اللہ کی شریعت کے احکام پہ چلنا ہے ٹھیک اور وہاں جنتوں میں کوئی احکام نہیں ہے نہ نواز نہ روضہ نہ حج نہ زکاة تو ازادی ہے ماں تو کھانا پینا اور حور قصور ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں دنیا میں اس لیے منع کر دی کہ اگر یہ شراب پیو گے مستی میں چلے جاؤ گے آلفل بک ہو گے نہ بیوی کا فرق نہ بہن بھائی کا فرق یہ حالت تمہاری ہو جائے گی پھر نماز تک نہیں پڑھ پاؤ گے تب ہی تو قرآن نے کہا جب حکام کی حرمت آ رہی تھی یہ کہا تھا کہ نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے میں ہو ٹھیک ہے نا تمہارے ہو کہہ نشے اور مدوشی میں نواز نہیں پڑھی جائے گی تم سے تو اللہ نے اس سے سٹیپ بے سٹیپ جمانہ کیا تو معلوم ہے کہ آقام شریعت جو ہے وہ دنیا میں اس شراب کے پینے کے بعد پورا کرنا مشکل ہے لہذا روک دیا اور آخر میں اگر یہی شراب حلال ہو بالفرض والمحال اور آدمی مست ہو گے گر گیا ادھر پڑا ہے کوئی بات نہیں اسے کوئی نواز پڑھنی ہے وہ اپنی جنت میں پڑھا چہ دن مست پڑھا پڑھا رہے وہاں پہ اس کی ہو رہی ہیں سامنے اس کی اپنی بیوی ہیں اس کے دائیں بائیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو یہ بھی ان لوجیکل ہے کہ اگر یہی والی شراب بالفرض والمحال تو ابھی کوئی خطرے کی بات نہیں کوئی آقام شریعت نہیں ٹوٹ رہے وہاں پہ مدوشی میں پانچ پانچ دن پڑھا تو پڑھا رہے اگر کسی عورت پہ ہارڈ ڈالے گا وہ اس کی بیوی ہی ہوگی ستر ستر عورتیں ہوں گے کسی بھی بیوی آٹ ڈالے گا کوئی خطرہ نہیں یہاں تو نہ بہن کا فرق نہ ماں کا فرق نہ بیٹی کا فرق پتا چلتا ہے ہے نا لہٰذا اس وجہ سے بھی دیکھوا ان لوجیکل بات نہیں ان لوجیکل بات ہے اسلام کی اب تیسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ارز کیا کہ شراب ان تہورہ شراب میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نشہ دوسرا سرور نشہ اور سرور دو چیزیں ہوتی ہیں اب دنیا میں پینے والا نشہ کے لیے نہیں پیتا وہ سرور کے لیے پیتا ہے لیکن وہ ایسی چیزیں اس میں ڈال بیٹھتا ہے جسے نشہ آتا ہے جب وہ پیتا ہے تو نشہ اس پہ غالب ہو کر بد مست ہو جاتا ہے اور عجیب بات یہ کہ سرور کی یعنی نویت ایسی ہوتی ہے وہ مدھوشی میں وہ سرور آپ اویل ہی نہیں کر سکتے جب آپ نے شراب پر نشہ مست ہو گر گئے سرور کہا رہا بے ہوش ہو گئے نا آپ آپ کو ہوشی نہیں تو سرور کا مزید ختم ہو گیا تو سرور تو گویا کہ نشہ بے ہوشی کا نام ہے اور سرور بیداری کا نام ہے تو سرور تو بیداری میں آپ سرور لیں گے آپ کی حواظ بہا لوں اب آپ سرور لے رہے ہیں آنکھوں سے بھی آپ گویا کہ وہ لطف لے رہے ہیں کانوں سے بھی لے رہے ہیں اپنی حواث ملاسمت سے بھی لے رہے ہیں اب آپ بیداری کی کیفت میں ہوگے تو سرور ملے گا نا تو شراب پی کے تو آپ ویسے مدہوش ہو کے گر گئے تو اب آپ وہ سرور کہاں گیا تو معلومہ کہ یہ دنیا کی جو شراب ہے اس میں ایسی چیزیں مکس ہیں کہ دو متضاد قسم کی کیفیہ ظاہر ہوتی ہے اس میں ایک نشہ کی ایک سرور کی لہٰذا اگر اس میں سے وہ چیز نکال دی جائے جس سے آپ کا سرور جو متاثر ہوتا ہے یعنی نشہ نکال دیا جائے صرف سرور رہ جائے تو وہ چیز حلال ہو جائے گی یہ وجہ دنیا میں بھی اگر شراب سرکہ بن جائے اس میں وہ نشہ کا انصر نکل گیا اور سرکہ بن گیا اور سرکہ آپ کو بہترین سالن ہے اس کو کھانے کیلو تو سلاعت کی اوپر چھڑکن میں مزہ ٹھیک ہے نا تو وہ سرکہ آپ کو مزہ دے رہا حالانکہ یہ شراب تھا جو سرکہ بنا ہے کیونکہ وہ انصر جو تھا نشہ کا وہ نکل گیا تو دنیا میں بھی جو حرمت ہے وہ نشہ کی وجہ سے ہے اور یہ سارے اہل اقل جانتے ہیں شراب کو حرام کیا گیا ہے اور آخر میں جو شراب ہے اس کے اندر وہ نشہ نہیں ہے کہ جس سے وہ آل فال بکے گا خود قرآن نے جگہ جگہ کہہ دیا کہ وہاں آپ نے گالم گلو جنتیوں سے نہیں سنو گے آل فال نہیں سنو گے کیوں اس لئے کہ اس کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں ہے اس پر پاکیزہ شراب اور ایسی پاکیزہ کہ خود بھی وہ پاک ہوگی اور آپ پینے والے کی دلوں کو بھی پاک کر دے گی اس شراب کے پینے سے تو ان کی معرفت الہی بڑھے گی یہاں تو حواس گم کر بیٹھتا ہے وہ شراب ہے کہ وہ شراب پیے گا تو اس سے معرفت الہی میں اضافہ ہو جائے گا اسے تو اہل دل کہتے ہیں کہ اصل میں یہ شراب کیا چیز ہے جنت میں یہ اصل میں وہ دنیا میں آشکان خدا کی وہ محبت عشق کی وہ پینے ہیں جو وہ دنیا میں لا الہ کے نعروں سے لگاتے رہے اور خدا کو یاد کر کر کہ خدا کو کہ عشق میں تڑپتے رہے اس عشق کو اللہ تبارک و تعالی شراب کی شکل دے دیں گے اور وہاں ان کو پیلا پلا کے دورہ مزہ کریں گے تو وہ شراب پی پے گا وہ پھر دنیا کی عشق کی جولانیاں وہاں اس کا لطف لیں گے تو وہ تو ایسا شراب جو دلوں کی مار وہ بڑھا دے اور یہ گندی شراب جس میں نشہ نشہ تو معلوم ہی ہوا کہ اصل جو نشہ ہے نا وہ نشہ تو مدہوشی اور بہوشی تاریخ کرتا اس میں سرور نہیں اور سرور جو ہے وہ بیداری کی نام ہے لہذا سرور اگر دنیا کے اندر بھی سرور ہو اور اس کے اندر نشہ نہ ہو تو ہم اس کو بھی حلال کہتے ہیں حرام کب کہہ رہے ہیں لہذا اسی قسم کی شراب آخرت کے اندر اللہ جو ہے وہ شراب انتہورہ جو پاکیزہ سرور اور شراب عطا کریں گے اور جنتی پییں گے اور تلزز اور لطف کے لیے پییں گے لہذا اسلام نے جو حکم جاری کیا ان لوجیکل ہے اب یہ آپ کا کہنا ہے کہ یہاں حرام ہے وہاں حلال ہے تو اگر یہ بات تو دی یہاں پر سونا پہنا حرام ہے جنت میں سونا حلال ہو جائے گا اہل جنت بڑے سونے کے کڑے پہن کے بیٹھے ہوگے بڑے بڑے کڑے اور جناب مالائیں انہیں پہنی ہوگی اور سونے کے کنگن پہنے ہوگے انہوں نے تابہ آپ کہیں کہ سونے کے کنگن بھی حلال ہونے چاہیے تو وہ اس پر کوئی بات نہیں کرتا بعض ساری شراب پہ کرتا ہے کیونکہ وہ سستی مل بھی جاتی ہے اب سونے کے کنگن جو ہے وہ دو دو تین تین لاکھ ڈالر کا کون پہنے گا بھئی اب اتنے ہی آپ کو جنت کی حلت کا شوق ہے تو ساری جنت واری حلت یہاں بھی کر کے دیکھو نا تو معلوم ہے کہ آپ وہ گندی شراب کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ شراب کے دو گونڈ پی کر اس سے سارے گناہ کرانے آسان ہیں تو لہٰذا بہت سی چیزیں یہاں حرام ہیں اب دیکھو چار سے زیادہ شادیاں اسلام میں حرام ہیں اور وہاں پر اسلام کہتا ہے ستر ستر ہوروں کے دعا شادی ہوں گی تو اس لئے عالم بدل گیا احکام بدل گیا اور لہذا یہ ان لوجیکل بات ہے جب حدود بدل جاتی ہیں دنیا میں بورڈرز بدل جاتے ہیں حکم بدل جاتے ہیں ان لوجیکل بات ہے آپ کا سوال ان لوجیکل ہے اسلام ان لوجیکل نہیں ان لوجیکل ہے لہذا تب ہی اسے دنیا میں شراب اگر حرام ہے آخر میں حلال ہے اس میں کوئی کسی قسم کی قابل اعتراض بات نہیں ہے اور پہ شراب کی نویتوں میں بھی فرق ہے اگر سیم نویت بھی ہو تو کوئی بھی اعتراض نہیں عالم بدلہ حکم بدل گیا سبحان اللہ بہت کلیر بہت کلیر انڈیسٹینڈنگ آپ نے بڑی اچھی مثال دے دی امریکہ کی اور دوسرے عالم بدلہ جہاں بورڈرز بدلے اور قانون بدل گیا بہت شکریہ